اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ کہ درحقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو باتھیک تھی لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا انتیاس وضیعت کیا گیا ہے اس کے اندر جو ایک مورل سنس ہے اخلاقی حص ہے کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور یہ یونیورسل ہے یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے جو لوگوں کی بات نہیں ہے یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرمننٹ ہے یونیورسل ہے گلوبل ہے تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے گندم ات گندم برویا جوزے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جوزے جو لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازمان حچہ نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازمان برا نہیں نکلتا تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے یہی دلیل ہے ایمان بالاخرہ کے لیے جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں گویا کہ وہی بات یہاں ہے اور اگر اسے پچھلے سلسلہ کلام سے علیدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالی مخاتب ہیں جو بھی قرآن کا پرہنے والا ہے اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم ہمارے کار نوٹ آئے نہیں جاؤ گے فَتَعَالَ اللَّهُمَ الْمَلِقُ الْحَقُ تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے الملک ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غدداروں کو صدا نہ دے وفاداروں کو خلعتیں نہ دے جاگیریں نہ دے انعامات نہ دے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و صدا کی بغیر تو وہ الملک القدوس الملک الحق کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانساروں وفاداروں تابع داروں ان کو کوئی عجر و ثواب نہ دے ان کی کوئی قدر افضائی نہ کرے جو جانساریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صلاح نہ دے اور جو ان کے غددار تھے اس کے باغی تھے انہیں کوئی صدا نہ دے کیسے ممکن ہے وہ تو پادشاہ ہے بہت بلند و بالا اور پادشاہ برحق ہے لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں رب العرش کریم وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے وَمَنْ يَدُمْ عَلَّهِ الْحَنْ آخَرْ اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے کسی اور کو بھی پکار رہا ہے لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ اس کے لیے اس کے حق میں اس کے تعیید میں کوئی برحان کوئی دلیل موجود نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنَّ رَبِّ تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے وَقُرْ رَبِّ غِفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَخَيْلُ الرَّاہِمِينَ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم ہمیں معاف فرما